آپ کے بوس کے علاوہ اس سسٹم کو کوئی اور لوگ چلا رہے ہیں اچھا پھر کسے کروں امار تمہارا کبھی تھا ہی نہیں ایرہا پی میں نہیں نکال سکتی اس نے مجھ سے میرا امار چھینہ ہے بیوے ملے گی نہ اس سے کرنا تم اپنے دل سے شہزادی کے لیے نفرت نکال دو رازین درمہ سیرہ کی اینمل اپسورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیرہ کی اریسٹ وارنٹ جاری ہونے کے بعد کیرہ امار کو اپنی مدد کرنے کا کہتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ امار اس سے علیت کی میں بات کرتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی اس کیس میں ملوث ہو تو یہاں پر ایرہ اسے بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ امار مجھ سے بہت بڑی کلٹی ہو گئی وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑ کر التجا کرتی کہ مجھے اس کیس سے پچھا لے میں جیل نہیں جانا چاہتی اس پر امار ایرہ سے کہتا ہے کہ آپ ٹینچن مت لیں میں اپنے وکیل سے بات کرتا ہوں جس پر انسر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ کام جتنا آسان لگ رہا ہے یہ کام اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تمہارا جو ایرہ کیریت بین کر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امار اور اس کا دو شیپ مار کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ اسے ساری حقیقت بتاتے ہیں تو اس پر یہاں فوار جو ہے وہ امار سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایرہ کو گرفتاری دینا ہی ہوگی اس کے بعد اس کی زمانت ہو جائے گی اور اس کے بعد میں میں کیس کو آسانی سے ہینڈل کروں گا دوسری طرف آجھیں گے کہ جو ہیرہ ہے وہ بھی ایک انسپیکٹر سے ملاقات کرتی ہے اور اسے جگر کہتی ہے کہ میں نے ایسا کون سے چرم کیا ہے جو مجھے ایسی سزا مل دہی ہے